السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادعوتہم الیوم لقائلہ اما بعد اوسیكم عباد اللہ ونفسی بتقو اللہ اتقل اللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور زندگی کا منشور تقوی کو قرار دیں خدا ون تبارک وطالہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے وہ تقوی انسان کی زندگی کے لیے ایک طرز اور انداز مقرر کیا ہے الہی طریقہ زندگی انسان کا تقوی کا بیان قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ہے تقوی سے مراد محفوظ درز زندگی جس میں انسان آفات بلیات خطرات دنیاوی خطرات سے بھی اور اخروی خطرات سے محفوظ ہیں دنیاوی خطرات کچھ انسان کے جسم کو ہیں کچھ انسان کی روح و نفس کے لیے ہیں اور کچھ انسان کی معاشرت کے لیے ہیں معاشری کے لیے ہیں ان تمام خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے وہ رکھنے کے لیے خدا و انتبارک و تعالی نے جو نظام بنایا ہے اسے تقوی کہا ہے اس کا عنوان تقوی رکھا ہے تقوی ایک خالص دینی اسطلاح ہے اس معنی میں تقوی بھائی کے عربی لفظ ہے لیکن اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جس محفوظ میں قرآن کریم میں ذکر اس کا آیا ہے اور دین میں اللہ تعالی نے جس معنی و مفہوم کے لیے استعمال کیا ہے لفظ تقوی کو اپنے کلام مقدس میں نہ عربی لغت میں و نہ غیر عربی لغت میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوا تقوی اگرچہ سے بچنے کے لیے احتمام کرتا ہے لیکن وہ احتمام ناکافی ہوتا ہے جیسے اس وقت پاکستان میں حفاظتی و تحفظ کے لیے پاکستانی حکومت پاکستانی عوام و سیاستدان و افواج احتمام کرتے ہیں لیکن جتنا احتمام کرتے ہیں پاکستان و پاکستانیوں کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنا ہی غیر محفوظ ہوتے جا رہی ہیں اس لیے کہ نظام زندگی ان کی طرف سے نہیں ہے تاکہ اس کا تحفظ ان کی طرف سے ہو زندگی کا تحفظ اسی ممبا سے ہو سکتا ہے جس ممبا سے انسان کو زندگی عطا ہوئی ہے ہم نے اگر زندگی ان سے لی ہوتی تو پھر تحفظ بھی زندگی کا ان سے لے سکتے تھے نہ یہ دنیا میں تحفظ دے سکتے ہیں اور نہ آخرت میں تحفظ دے سکتے ہیں تحفظ اس کے ہاتھ میں ہے حفظ زندگی جس کے ہاتھ میں خود حیات ہے زندگی ہے اور انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کن چیزوں سے میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے قرآن کریم کی بعض آیات کے اندر ہے کہ انسان کہ پڑی ہے یہ آیت پہلے یہاں پر کہ انسان خدا سے بسوقات خود شر طلب کرتا ہے یدع الانسان بشر خدا سے انسان شر طلب کرتا ہے دعا اہو بالخیر اس طرح سے اللہ سے شر مانگتا ہے جس طرح سے خیر مانگی جاتی ہے جس طرح خیر طلب کرنا چاہیے اس انداز سے اللہ سے شر طلب کرتا ہے اپنے آپ کو جان بوجھ کر خطرات میں ڈالتا ہے تمیز نہیں ہے تشخیص نہیں ہے اس کو کہ میرے لئے خطر کیا ہے اور خطر سے بچنے کے لئے راستہ کیا ہے جن چیزوں کو اپنے لئے تحفظ سمجھتا ہے وہ سب سے بڑا شر انسان کے لئے ثابت ہوتے ہیں ید الانسانو بشر دعاہو بالخیر شر مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنا چاہیے اس کو اس طرح سے شر مانگتا ہے خب یہ شر ہے انسان خود اپنے لئے یہ شر فراہم کرتا ہے جتنے ظالمین ہیں خطر ہیں یہ سارے انسان نے خود بنائی ہیں آج دنیا جن خطرات میں وہ مسلمان جن خطرات میں مبتلا ہیں وہاں غرق ہیں یہ سارے خطرات انسان نے خود مسلمانوں نے خود اپنے لئے بنائی ہیں دہشتگارد گروپ خود بنائی ہیں دہشتگارد تنظیمیں خود بنائی ہیں تحفظ کے لئے مثلا پاکستان کے تحفظ کے لئے مجاہدین بنائی تھے وہی آج طالبان دہشتگارد دائش اس شکل میں چلے گئے ہیں یہ خطرہ جو آج پاکستان کو ہے یہ خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے لئے کھڑا گیا ہے حتی نیجی زندگی میں دیکھیں اکثر بیمار کیوں بیمار ہیں نامناسب کھانے کی وجہ سے نامناسب طرز زندگی کی وجہ سے کھانا اپنے لئے خود بنایا ہے اور ایسا کھانا بنایا ہے جو انسان کو بیمار کر دیتا ہے جو مختلف بیماریوں میں اس وقت مبتلا ہیں جن کے بدن میں چربی زیادہ ہے جن کے بدن میں کولیسٹرول زیادہ ہے جن کے بدن میں شوگر زیادہ ہے جن کے بدن میں نمکیات زیادہ ہیں اور انواع و اقسام کی بیماریاں خود ان پر ٹھونسی نہیں ہے کسی نے آ کر باہر سے جنات نے ان کے اوپر بیماریاں مسلط نہیں کی ہیں خود ایسے بیماری ذا چیزیں کھائی ہیں انہوں نے جیسے بیمار ہوئے ہیں پس انسان خطر خود اپنے لئے فراہم کرتا ہے نادانی کی وجہ سے خواہشات پرستی کی وجہ سے ہوس کی وجہ سے اور تمیز نہ کرنے کی وجہ سے خیر و شر میں اپنے لئے خطرات مول لے لیتا ہے الہی زندگی میں ان تمام موجبات اور تمام اسباب و تمام بیماری پیدا کرنے والی امور سے انسان کو محفوظ رکھا جاتا ہے نظام الہی انسان کے لئے اس طرح سے تدوین کیا گیا ہے اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ جس میں تحفظ حیات انسان مد نظر ہے اس نظام کو ہم نے چھوڑ دیا الہی نظام کو الہی نظام جو تقوی کی بنیاد پر ہے اسے ترک کر دیا ہے اور آبائی نظام اپنا لیا ہے آبائی نظام نے یہ مسائب ہمارے اوپر ڈھائیں ہیں جو آج ساری دنیا اور بالخصوص مسلمان اور پاکستان کے عوام مغت رہی ہیں ان سب سے نجات کا راستہ یہ ہے کہ الہی نظام کی طرف رجوع کیا جائیں لوٹ کے آئیں اس کی طرف آئیں چونکہ وہ نجات کے ذریعے اور تحفظ کے لئے ہے الہی نظام سے مراد نہ جو حکمرانوں نے یا سیاستدانوں نے دین کے نام پر جالی احضاب و جالی تنظیمیں اور جالی گروہ بنا کر اسلامی متعارف کروائی ہوئے ہیں جب الہی نظام کی طرف رجوع کے لئے یہ بات کی جاتی ہے مراد قرآن کریم ہے قرآن کریم کے نظام کی طرف آئیں نہ کہ ان تنظیموں کے نظام کی طرف آئیں الہی نظام سے مراد جماعت اسلامی کا نظام نہیں ہے اسلامی نظام سے الہی نظام سے مراد جمعیت کا نظام نہیں ہے الہی نظام سے مراد کسی اور گروہ یا حضب کی طرف سے جو نعرہ شعار لگایا گیا ہے وہ نہیں ہے مراد جو قرآن کریم میں اللہ نے تقویٰ کی بنیاد پر جس نظام کو بیان کیا ہے جس کے اندر تقویٰ نہ ہو تغیان نہ ہو اور جس کے اندر غیوائیت نہ ہو جس کے اندر گمراہی نہ ہو پاک و پاک نظام اسے نظام تقویٰ کہا گیا ہے تقویٰ کو قرآن کریم میں مختلف بیان سے ذکر کیا گیا ہے جن میں ایک فصل قرآن کریم کی تقویٰ کے متعلق مقام متقین ہے کہ متقین کس مقام و منزلت پر بارگاہ خدا میں فائز ہیں کیا مرتبہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کیا مقرر کیا ہوا ہے ان آیات میں سے جہاں متقین کا مقام ذکر کیا گیا ہے سورہ سعد 38 سورہ ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَاب یہ بیان ہے کہ متقین کے لئے حسن مَعَاب ہے یہ بھی اسطلاح مخصوص قرآن کریم کی ہے جس طرح تقویٰ و متقی مخصوص اسطلاح ہے قرآن کی انسانی حیات کے لئے اسی طرح اس کے انجام کے لئے یہ حسن مَعَاب مخصوص قرآن اسطلاح ہے اس آیت میں متقین کا مقام اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے قرآن میں آیات حَذَا ذِكْرُن یہ ذِكْر ہے یہ یاداوری اور یاد دہانی ہے یہ تذکرہ ہے اور متقین کے لئے حسن مَعَاب ہے مَعَاب رجوع کو کہتے ہیں آخری مقام جہاں پر انسان جا کر پڑاؤ ڈالتا ہے آخری ٹھکانا جہاں پر انسان سفر ختم کرتا ہے اور آرام و آسائش اختیار کرتا ہے اس کو مَعَاب کہتے ہیں اس باب سے اس لفظ قرآن کریم میں اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے عواب عواب بھی اسی سے ہے کہ رجوع کرنا اور لوٹ کر اس مقام پر پہنچنا جہاں انسان کو آگے سفر نہیں کرنا سفر اختتام پذیر ہو گیا ہے وہاں پر انسان نے منزل اختیار کر لی ہے اس کو مَعَاب کہتے ہیں یعنی انجام آخری انجام متقین کا انجام نہائی انجام جس کو پاکستانیوں کی مادری زبان میں کہتے ہیں ultimate انجام آخری انتہائی فرجام جو انسان کا ہوگا وہ بہت خوبصورت ہے متقین کے لیے حسن و مَعَاب ہے اور جو بے تقوی ہیں غیر متقین ہیں ان کے لیے انجام تو ہے لیکن حسن و مَعَاب نہیں ہیں ان کے لیے بہت عبرتناک انجام ہے ان کے لیے خطرناک انجام ہے حسن مَعَاب فقط مخصوص ہے متقین کے لیے اس سے پہلے قرآن کریم میں انبیاء اکرام و ایسی برگزیدہ ہستیوں کا ذکر ہے جنہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اسوہ کے طور پر ذکر فرمایا ہے سورہ سعاد میں سورہ انبیاء میں اور سورہ سعاد میں یہ اسوے اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں حضرت سلیمان نبی کا ذکر ہے ان کے فرزان ان کے اب دعود کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضرت ایوب کا ذکر ہے ان کے ابتلاعات کا ذکر ہے اسی طرح ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم وعیسحاق کا ذکر ہے اور اس کے بعد اسمائیل و یسع و ذال کفل آیاء ارتالیس میں ہیں وَدْكُر اسمائیل وَلْيَسَع وَدَلْكِفل وَكُلُّن من الاخیار یہ نبی ہیں انبیاء کے زمرے میں ان کا ذکر آیا ہے انبیاء ہیں اگرچہ بعض مفسرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان ہستیوں کی بزرگوار جو قرآن میں جن کے نام آئے ہیں بعض ان میں سے نبی نہیں ہیں ان کے نبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے لیکن برگزیدہ ہستیاں ہیں لیکن چونکہ انبیاء کے ذکر کے اسنا میں ان کا ذکر آیا ہے اور یہ کافی ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ انبیاء تھے اپنے زمانے کے اور اپنی قوموں کے لیے ان میں ایک اسماعیل ہیں وَيَسَا ہیں وَدَلْكِفْل یہ تین ہستیاں اس سے پہلے حضرت ابراہیم اسحاق و یعقوب اور حضرت عیوب و دیگر انبیاء کا پہلی آیات میں ذکر ہے انہیں ہم بیان نہیں کرتے یہ نزدیک ترین آیت انچاس نمبر آیت کے ساتھ آیا اٹھالیس ہے وَدْكُرْ اسماعیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے حکم ہے کہ آپ یاد کریں اور یاد کرائیں اپنی ملت کو امت کو یاد دہانی کرائیں اور خود بھی آپ ذہن ملائیں یاد کریں ذکر کریں تذکرہ کریں ماجرہ ان ہستیوں کا جو آپ سے پہلے گزر گئے ہیں وہ کون تھے ان میں اسماعیل ہیں ایک دو اسماعیل قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں ایک اسماعیل ابن ابراہیم ہیں اسماعیل زبیح اللہ حضرت خلیل اللہ کے فرزند کہ ظاہرن یہاں اس آیت میں وہ ہی مراد ہیں اور ایک ہے اسماعیل صادق الوعد جن کا پہلے ذکر کیا ہے یہ اور اسماعیل ہیں دو شخصیتوں کا ذکر قرآن کریم میں بنامی اسماعیل آیا ہے وَدْكُرْ اسماعیل آپ اسماعیل کو یاد کریں وَلْيَسَا یسَا بھی نبی کا نام ہے اور وَدَلْكِفْل اور اسی طرح ذَلْكِفْل کا یہ بھی نام ہے ذُلْكِفْل نبی کا نام ہے عبری نام ہے وَقُلُّن مِنَ الْأَخْيَار یہ سب اخیار میں سے ہیں اخیار اہل خیر جو خیر پر ہو اس کو کہتے ہیں اخیار جم ہیں بسورت اخیار خیر وَأخیار یہ سب اخیار میں سے ہیں یعنی یہ سب خیر پر ہیں وَسَبْ مُنْتَخَب وَبَرْگُزِدِقَان ہیں اختیار کیے گئے ہیں ان ہستیوں کے اندر ایسی خصوصیت تھی ان شخصیات میں جس کی بنا پر اللہ نے ان سب کو اختیار کیا ہے حَادَ ذِكْرٌ اور یہ تذکرہ ان تمام انبیاء کا جو پہلے گزرے ہیں یہ سب وَهَادَ ذِكْرٌ یہ یاد دہانی ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَعَاب اور متقین کے لئے بہت ہی خوبصورت انجام ہے حُسْنِ مَعَاب ہے جو بات تقویٰ لوگ ہیں تقویٰ کا انجام بہت عالی ہے اس کے ایک جلق قرآن نے اس عالی اختتام کی یا انجام کی ایک جلق یہ ذکر کی ہے جَنَّاتُ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَاب مُتَّقِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاقِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَّرَاب وَإِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ اَطْرَاب هَذَا مَا تُعَدُونَ لِيَوْمِ الحِسَاب اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَ مَا لَهُ مِنْ نَفَاد پھر اس کے بعد ہے تاغین متقین کے مقابلے میں ہیں تاغین باتقوی تغیان جن کے اندر تغیان ہیں تغیان سے مراد جو حدودِ خدا وَنِظَامِ خدا سے ہٹ کر رہ رہے ہیں باہر زندگی بسر کر رہے ہیں تقوی کے مطابق زندگیاں نہیں گزار رہے ہیں متقین نہیں ہیں ان کے لیے ہے آیاء پچھپن میں ہے حَذَا یہ تو تذکرہ تھا متقین کا وَإِنَّ لِتَّاغِينَ لَشَرَّ مَعَاب شَرِّ مَعَاب بدترین انجام تغوی اہلِ تغوی کے لیے ہے جن میں تقوی نہیں ہے تغوی ہے تغیان ہے نافرمانی ہے جن کے اندر ان کے لیے بدترین انجام ہے جہنمہ وہ انجام ان کا جہنم ہے یَسْلَوْنَهَا جس میں یہ پھینکے جائیں گے فَبِعْسَ الْمِحَادُ اور بہت برا ٹھکانہ ہے حَذَا فَلْيُزُقُوْهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاكُ پھر ان کا ذکر کیا گیا کہ انہیں وہاں میسر کیا آئے گا کیا چیز انہیں دی جائے گی جہنم میں خوراک کیسی ہوگی ماحول کیسا ہوگا ساتھی کیسے ہوں گے ہر چیز شدید عذاب دے ہوگی دردناک عذاب جہنم کے شرکا میں جہنم کے دوستوں میں جہنم کے پڑوسیوں میں آپس میں وہ ایک دوسری کے لیے عذاب ہوں گے اور باقی عذاب انہیں ساتھیوں سے آسان لگے گا کہ یہ عذاب آسان ہے اس ساتھی کے ساتھ رہنا زیادہ بڑی جہنم ہے زیادہ خطرناک ہے اس قسم کے ساتھی کے ساتھ رہنا یہ دو موازنیں ہیں جو قرآن نے کیے ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَعَابُ وَإِنَّ لِلْتَوْغِينَ لَشْرَّ مَعَابُ متقیوں کے لیے خوبصورت و بہترین انجام ہے اور با تغوہ لوگوں کے لیے تاغیوں کے لیے تغیان کرنے والوں کے لیے بدترین انجام ہے اور یہ یاداوری ہے یادہنی ہے هذا ذكر غافل متوجہ نہیں ہوتا ذکر توجہ ہے توجہ کریں قرآن یہ فرمارے وَدْقُرْ یعنی توجہ کریں خاطر میں لائیں یاد میں لائیں اپنی یہ بات جسے بھولے ہوئے ہیں آپ چونکہ آپ جس زندگی میں ہیں لوگوں کو خطاب ہے جس زندگی میں غرق ہیں اس نے مست کر دیا ہے آپ کو مستی میں ہیں اور فراموش کر گئے ہیں کہ آپ کا انجام کیا ہوگا جب انجام انسان بھول جاتا ہے پھر زندگی میں گمراہی آ جاتی ہے جس انسان کی زندگی میں انحراف ہے وہ آخرت کو بھولا ہوا ہے بلکہ روایات میں ہیں کہ جب انسان کوئی ایک جرم کرتا ہے گناہ کرتا ہے اس لحظے آخرت کو بھول جاتا ہے اگر آخرت اس کے ذہن میں ہو اور آخرت اس کی یاد میں ہو متوجہ ہو توجہ ہو اس کی آخرت کی جانب گناہ نہیں کرے گا غفلت انسان سے گناہ کرواتی ہے غفلت سے غفلت موقع فرام کر دی ہے انسان کے لئے تاکہ معصیت کے اندر غرق ہو جائے دلدلے معصیت میں ڈوب جائے انسان یہ یاد دہانی ہے یاد آوری ہے غافلوں کو انجام کی طرف بھی دیکھو کیا ہوگا انجام تمہارا یہاں کی وقتی مستی کے اندر چونکہ تغیان کے اندر لذت آتی ہے انسان کو مستی ہے تغیان کے اندر جب تغیان آتا ہے انسان کے نفس میں بڑے خطرے میں ہے انسان تغیان میں جیسے پاکستان میں آپ سنتے ہیں برساتوں میں برسات کے ایام میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو اندر تیز دریاؤں میں تغیانی آتی ہے دریاؤں کی تغیانی سے بستیاں اجڑ جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں کھیت ویران ہو جاتے ہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں جانی و مالی شدید نقصان ہوتا ہے بعض اوقات اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ سالہ سال حکومتیں بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی سالہ قبل مثلاً دوہزار دس میں پاکستان میں ایک بڑا تغیان آیا تھا سیلاب آیا تھا جس طرح اس سے پہلے ایک بڑا زلزلہ آیا تھا پاکستان کے اندر تباہ کن دوہزار پانچ میں یا اس سے پہلے اس زلزلے کے نقصان ابھی تک تلافی نہیں ہوا ابھی تک جن کا نقصان ہوا تھا اسی حالت میں یا اس سے بتر حالت میں موجود ہیں اسی طرح جو سیلاب زدگان تھے ان کے لیے جو نقصان ہوا تھا ان کی وہ تلافی ابھی تک نہیں ہوئی تغیان اتنا آتا ہے شدید تیسنس کر دیتا ہے سب کچھ اس سے زیادہ نقصان جو پانی کا تغیان ہے دریاؤں کا تغیان ہے اس سے زیادہ تغیان انسان کے نفس کا تغیان ہے دریاء بے پھر جائے دریاء میں تغیانی آئے اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا نفس کے اندر انسان کی شہوت میں تغیانی آجائے انسان کے نفس میں تغیانی آجائے انسان کے خواہشات کے اندر تغیانی آجائے اس تغیانی سے جو کچھ نابود ہوتا ہے اس کی سرے سے تلافی نہیں ہو سکتی یو اینو بھی مل کے کرے ساری دنیا مل کے کرے جو تغیان نفس میں پیدا ہوتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی سب کچھ ویران کر دیتا ہے عفت و حیاء کو ویران کر دیتا ہے شرم و حیاء ختم کر دیتا ہے انسانی قدری انسان کے اندر سے نابود کر دیتا ہے یہ تغیان تعلقات انسان کے خدا سے رشتہ انسان کا کاٹ دیتا ہے کوئی دریاء اتنا نہیں بپھرتا کہ انسان کا رابطہ خدا سے کاٹ دیں ممکنے دو گاؤں آپس میں کاٹ جائیں پول ٹوٹ گیا ہے دریاء و نیر میں تغیانی آئی ہے پول ٹوٹ گیا ہے یہ بستی اس بستی سے جدہاتی علاقہ شہری علاقے سے کٹ گیا ہے لیکن اتنا دریاء تغیانی میں نہیں آیا گئی آج تک زمین پر جس نے انسان کا رشتہ خدا سے توڑ دیا ہو اللہ سے توڑ دیا ہو دور کر دیا ہو یہ پول گرا دیا ہو نفس میں تغیانیے کام کرتا ہے خدا سے انسان کا تعلق کاٹ دیتا ہے توڑ دیتا ہے اور انسان کو فاسق بنا دیتا ہے فاجر بنا دیتا ہے دین سے انسان کا تعلق توڑ دیتا ہے حدود الہی سے انسان کا تعلق توڑ دیتا ہے پانی میں جب تغیانی آتی ہے وہ بپر کے نہر سے یا پانی کے دریا کی حد سے نکل کر کھیت میں داخل ہو جاتا ہے نفس میں جب تغیانی آتی ہے یہ خطرناک جگہ میں سرائیت کر جاتا ہے تغیانی والا نفس جس کے اندر تغیانی آ جائے اس کی نگاہیں نامحرم کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں نفس میں جب تغیانی آ جائے خواہشات دوسروں کے مال تک تجاوز کر جاتی ہیں دوسروں کی ناموس تک تجاوز کر جاتی ہیں اور یہ تغیانی انسان کو برباد کر دیتی ہے باتقوی لوگوں کا انجام حسن و معاب ہے اور باتقویان باتقوی لوگوں کا انجام شر معاب ہے حسن و معاب و شر معاب اس سے ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں چونکہ مترجمین مفسرین نے اسی طرح پیان کیا ہے اس مطلب کو تو ہمارے ذہن میں بھی وہ سادہ سا مطلب جو سرے سے جس کی پرواہ نہیں کرتے مثلاً اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں اتنی آرام دے جگہ نہیں ہوگی سونے کی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سو لیں گے آرام دے نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے گزارہ کر لیں گے ہوتا ہے کبھی آپ کسی میلے پہ جاتے ہیں کسی اور مجلس پہ جاتے ہیں کسی اور بڑے پروگرام میں جاتے ہیں وہاں پنڈال میں جا کے سو جاتے ہیں آرام نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے ہم گراؤن میں سو گئے تکلیف تھی مچھر تھے ٹھنڈک تھی گرمی تھی لیکن رات کٹ لی کسی نہ کسی طریقے سے جہنم کو اس طرح سمجھتے ہیں ہم کہ اس طرح کی ایک جگہ ہوگی جہاں پنکھا نہیں ہوگا جہاں لائٹ نہیں ہوگی جہاں سہولتے نہیں ہوں گی اور کسی نہ کسی طرح کٹ لیں گے وہاں صحیح تصویر نہیں ہے جہنم کی شر معاب اور حسن معاب کی درست تصویر نہیں زین کے اندر شر معاب و حسن معاب کس کو کہتے ہیں معاب رجوع بازگشت برگشت جہاں پر پہنچنا ہے شر معاب و حسن معاب ریشکہ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا کہ وہاں زمین سخت ہوگی گدے نہیں ہوں گے میٹرس نہیں ہوں گے کمرے میں ایسی نہیں ہوگا اور جنت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ ساری سہولتیں ہوں گی ٹھنڈے کمرے ہوں گے سردیوں میں گرم کمرے ہوں گے گرمیوں میں ٹھنڈے کمرے ہوں گے اور بہترین رائش ہوگی کہ جنت کا یہ تصور ہم نے اپنے تخیل سے بنایا ہے جنت و جہنم جن کو یہاں پر شر معاب و حسن معاب سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی بازگشت حسین و بازگشت شر ایک انجام شر ہے و ایک انجام حسین ہے یہ انجام انسان کا ہے نہ کہ ٹھکانے کا یا رہشگاہ کا رہسٹوز کا یہ نہیں کہا جا رہا کہ مکان خراب ہے وہاں جگہ خراب ہے وہاں بلکہ انسان کا انجام تاغی و متقی با تقوی و با تقوی ان دو لوگوں کا انجام یعنی خود ان کا انجام نہ ان کی جگہ کا کہ جہاں یہ پہنچیں گے وہ جگہ تکلیف دے ہوگی اس کو جب انسان تصور تصور کرتا ہے کہ وہ جگہ تکلیف دے ہوگی تو کسی نے کسی طریقے سے کر لوں گا گزارا خب لوگ جیلوں میں بھی تو رہ لیتے ہیں کانٹوں بھی بھی کہتے ہیں نیند آ جاتی ہے سختیوں میں بھی لوگ گزارا کر لیتے ہیں کسی نے کسی طرح سے نبھا لیتے ہیں اس نے ہمیں جری کر دیا ہے اس غلط تصور نے کہ جہنم رہش ہے ٹھکانہ ہے کمرہ ہے پنڈالے لیکن تکلیف دے ہے خب ہم کسی نہ کسی طریقے سے کر لیں گے وہاں نہ عزیز امان جنت حسن معاب ہے و جہنم شر معاب ہے شر معاب و حسن معاب معاب یعنی انجام فرجام اختتام انسان جس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے بن رہا ہے اپنے آپ کو بنا رہا ہے اور بناتے بناتے جو آخری شکل بنیں گی انسان کی جو نہائی شکل بنیں گی ultimate شکل بنیں گی انسان کی وہ دو ہیں شر معاب و حسن معاب کمرہ گرم نہیں ہوگا وجود گرم ہوگا یعنی کہ جنت تھنڈی ہوگی اور ہم اس میں جیسے پاک یا گرمیوں کے موسم میں ہم اپنے حال میں گرمیں ایسی لگا کے ماحول تھنڈا کر کے پھر خود لذت محسوس کرتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں تھنڈے ماحول سے یہ نہیں ہے تصویر جنت کی کہ ماحول تھنڈا ہوگا رائش تھنڈی ہوگی اور ہم ہمارے بدن کا جو temperature ہے اس کے مطابق باہر کا ماحول آرام دے اور پرسکون ہوگا چونکہ اگر ماحول تھنڈا ہوگا تو پھر جنت و جہنم ماحول کے لیے ہے نا انسان کے لیے جنت و جہنم یا معاب رجوع انسان کا ہے ماحول کا رجوع نہیں ہے اگر یہ مسجد تھنڈی ہو ہم ہو یا نہ ہو مسجد کا ماحول اگر تھنڈا ہو تو مسجد کو یہ خصوصیت حاصل ہوئی ہے تھنڈک نصیب ہوئی ہے انسان نے اس میں جا کر تھوڑی سی حص کی ہے تھنڈک مسجد کی تھنڈک اس تک پہنچی ہے یہ خصوصیت مسجد کی ہے نا انسان کی اگر مسجد گرم ہو تو یہ خصوصیت مسجد کی ہے نا انسان کی جنت و جہنم انسان کی خصوصیات ہیں نہ کہ ماحول کی انسان کا ماحول جہنم نہیں ہوگا انسان کا وجود جہنم ہوگا انسان کے وجود کی بازگشت یا جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف ہے اگر تقوی کی بنیاد بنائی ہے اپنی وجود کی تو آپ حسن معاب انجام خوبصورت کی طرف جا رہے ہیں اگر تقوی کی بنیاد پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھی ہے حیات کی بنیاد اوقات کی بنیاد رکھی ہے تو آپ شر معاب کی طرف جا رہے ہیں شر معاب یعنی یہ جو کچھ بن رہا ہے اس کا اختتام انتہائی بد ہوگا یوں مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں دو آدمییں کچھ پکا رہے ہیں ایک آدمی مفید چیز بنا رہا ہے کھانے کے لیے اور ایسی دوا بنا رہا ہے بیماری کے لیے دوسرا آدمی زہر بنا رہا ہے یہ دونوں چیزیں پک رہی ہیں دونوں چیزیں بن رہی ہیں یہ دونوں بن کر تیار ہوں گی تیار ہونے کے بعد خود جو بنا ہے ایک یہ دوا بنی ہے اور دوسری چیز جو بنی ہے وہ زہر بنی ہے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بنانا شروع کی لیکن مواد مختلف تھا ایک تقوی سے بنائی ہے ایک تقوی سے بنائی ہے تقوی سے جو چیز بنائی ہے وہ دوا بن گئی ہے تقوی سے جو چیز بنائی ہے وہ زہر بن گئی ہے خود یہ شیعہ جو بن رہی ہے زہر ہے یہ بد ہے یہ شیعہ انسان ان دو چیزوں کی مانند ہے دو عدمی دو شخصیتیں دو ذات بن رہی ہیں ایک ہی گھر کے اندر ممکنے میاں بیوی ہوں شوہر با تقوی ہو بیوی با تقوی ہو تغیان ہو بیوی کے اندر یا الٹ ہو عورت با تقوی ہو مرد با تغوی ہو ایک تاغی ہے ایک متقی ہے ایک ہی گھر کے اندر دو بھائی ہیں ایک ہی گھر کے اندر دو عزیز ہیں رشتدار ہیں ایک تقوی کی بنیاد پر بن رہا ہے اسی گھر کے اندر ایک تقوی کی بنیاد پر بن رہا ہے ایک کا انجام حسن معاب ہے اور ایک کا انجام شر معاب ہے گھر ایک ہے دونوں کا ذات دو ہیں ایک تاغی و تغیان ہے اور ایک تقوی ہے ایک رزوان ہے رضای خدا ہے اس کے اندر ایک ہی ماحول کے اندر ماحول ممکن ہے دونوں کا ایک ہو ایک واحد ماحول میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے ایک ہی چھت کے نیچے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے کہاں ہے یہ جنت و جہنم دونوں کے اندر ذات کے اندر دونوں کی ذات کے اندر جنت و جہنم ہے دراصل تقوی کا اخروی ظہور حسن معاب ہے یہ تقوی ہی ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا نمائع ہوگا ظہور کرے گا اور تقوی کا ظہور حسن معاب کی صورت میں ہوگا تغوی تغیان کا ظہور اور نمود اس کی جو ساہر ہوگا تغوی تغیان شر معاب بدترین انجام کی شکل میں دونوں کا ظہور ہوگا خب اس طرح سے اگر تذکر ہو انہا ہادا ذکرن یہ یاد آوری ہے یاد دہانی ہے یہ توجہ ہے اہم بات کو کہتے ہیں توجہ کریں توجہ ہے توجہ اگر ہو جائے کہ مشکل سے ہوتی ہے توجہ پہلے بھی میں ایک خطبے میں یا مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے مشکل کام اس نسل کی توجہ اساسی بنیادی مسائل کے طرف دلانا ہے سب سے مشکل کام توجہ دلانا ہے کیوں توجہ دلانا مشکل ہے مثال دی تھی کہ اگر جو ہمارے اوقات گزرتے ہیں مثال جمعہ کے خطبے میں آ جاتے ہیں سات دن گزار کے سات دن کہاں گزارے ہیں سات دن ہم نے گزارے ہیں میڈیا کے سامنے سات دن گزارے ہیں تفتروں میں مارکیٹوں میں ٹی وی چینلز میں انٹرنیٹ پہ موبائل پہ سات دن گزارے ہیں جن چیزوں سے وہ بھی خطبے تھے وہ جو سنے ہیں وہ جو دیکھا ہے جو کچھ آنکھوں نے جو کانوں نے سنا ہے سات دن میں انہوں نے توجہ کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ یہ توجہ بنیادی مسائل کی طرف جا سکے رخ کر سکے مثال دی تھی یاد ہوگی آپ کو کہ اگر ایک شخص ایسا ہو جو سڑک میں موٹر سائیکل سے گر جائے اور اس کی اوپر سے ایک بڑا ٹرالا گزر جائے اٹھارہ ٹیروں والا یا بائیس ٹیر والا ٹرالا وہ بائیس ٹیر پورے اس کی اوپر سے گزریں پیچھے کیا رہے گا اب اس کی وہ جو مسخ شدہ ہے جس کی اوپر سے بائیس ٹیر گزریں ہیں اب اس سے جا کر آپ کہیں کہ بھائی توجہ کریں ذرا آپ کیا توجہ کرے گا کرے کا توجہ توجہ کے قابل ہی اسے نہیں چھوڑا ٹرالا نے بائیس ٹیر جس کی اوپر سے لو ٹرک گزریں اسے توجہ کے قابل نہیں چھوڑتا اس کی توجہ شاید پھر ہو جائے ممکن ہے اگر کسی کے اوپر سے ممکن ہے دس ٹرالے گزر جائیں لوڈڈ اور پھر بھی توجہ کر لے بچ جائے زندہ اور اس کی توجہ ہو جائے کسی جانب جس طرح ایک شیر بائیر لکھا ہوا ہے اللہ مہ اقبال کا دروازے کے آگے آپ نے اگر غور کیا ہو کہ اگر آپ خنجر کی دھار سے زندگی طلب کریں تو ہو سکتا ہے چونکہ خنجر موت کی علامت ہوتا ہے زندگی کی علامت نہیں اگر خنجر کی دھار سے زندگی طلب کرو آبِ حیات طلب کرو تو شاید تمہیں مل جائے اگر بوتقدے میں حجرِ اسور ڈھونڈو تو شاید تمہیں مل جائے اور پاگل کتے کی ناف سے اگر خوشبو مشک ہرن کی جا کر تلاش کرو شاید تمہیں مل جائے یعنی محال کام ہے لیکن پھر بھی علامہ کہتے ہیں مایوس نہ ہو شاید پھر بھی تمہیں مل جائیں لیکن اثر حاضر کے علوم سے کامیابی و ترقی کی امید نہ رکھو پاگل کتے کی ناف سے مشک ہرن کی خوشبو جو ہرن کی ناف سے ہے وہ لی جا سکتی ہے یہ امید رکھو لیکن علوم اثر حاضر سے اور نظام اثر حاضر سے آپ عشق کی امید نہ رکھو آپ چونکہ یہ زیادہ بعید ہے محال ہے یہ رکھنا لیکن ہماری امیدیں اسی طرح سے ہیں ہم انہی علوم سے چاہتے ہیں ترقی کریں انہی علوم سے چاہتے ہیں کامیاب ہوں انہی علوم سے عشق کی جستجو چاہ رہے ہیں آخرت بھی انہی علوم سے چاہ رہے ہیں خب یہی مثال ہم تطبیق کرتے ہیں کہ توجہ دلانا کتنا مشکل ہے اگر ایک شخص کے اوپر سے یہ ٹرالر گزرے بائیس ٹیروں والا اور دس ٹرالر گزر جائیں اور اسے کہیں کہ بھائی توجہ رکھو ممکن ہے وہ توجہ کر لے جس کی ہڈیوں کی چٹنی ہو گئی ہے ممکن ہے پھر توجہ کہ قابل ہو لیکن جس نے بائیس چینل دیکھ لیے ہیں جس نے بائیس میسج اٹینڈ کر لیے ہیں جس کی بائیس کالیں ہو گئی ہیں جس نے بائیس رابطے کر لیے ہیں وہ توجہ کے قابل نہیں ہیں لاتے ہیں افسوسناک صورتحال یعنی واقعاً رونے کا مقام ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں والدین مدرسے کے اندر یہاں بھی لاتے ہیں جامعہ جعفریہ میں اور وط الوسکہ میں بھی لاتے ہیں دیگر مدارس میں بھی لاتے ہیں میں ان بچوں کا ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے پاس لے کر آتے ہیں چھوٹا سا بچہ لیکن جب میں اس کے وجود کو دیکھتا ہوں اس کی روح کو دیکھتا ہوں تو یہی حالت ہوتی ہے اس کی کہ اس کی اوپر سے کیا کیا گزرا ہے اس بچے کی اوپر سے یعنی فساد کی ٹرینیں پوری گزری ہوئی ہیں اس کے اوپر سے چکنا چور ہے یہ بچہ اس کا کوئی انگ ثابت سالم نہیں ہے اور اب اس کو لے کر آئے ہیں کہ اس کی توجہ دلائیں آپ پڑھنے کی طرف اس کی توجہ دلائیں خدا کی طرف کیسے اس کی توجہ دلائیں موبائل خرید کے دیا ہوا تھا کہتے ہیں ڈبل سم والا دیا ہوا تھا انٹرنیٹ دیا ہوا تھا جی بہت فاس سسٹم لے کر دیا ہوا تھا ای ڈی ای سیل لے کر دیا ہوا تھا اس کو فلان لے کر دیا ہوا تھا جی لے کر دیا ہوا تھا موٹر سائیکل لے کر دیا ہوا تھا گاڑی لے کر دی ہوئی تھی بیلنس ڈال کے دیتے تھے کیوں دیتے تھے کہ کسی طرح پڑھ جائیے خب یہ چیزیں پڑھائی کے لیے چاہیے پچے کو یہ چیزیں جب اتنے باری ٹرک ٹرالے اس کے اوپر سے گزار کے جب تباہ ہو گیا ہے اب اس کے وجود کے اندر رمک باقی نہیں اب لے آئے ہیں کہ اس کی توجہ دلائیں اسے بے شک کہتے رہے ہیں توجہ بیٹا توجہ یہ کیسے توجہ کرے جس کی اوپر سے اتنا لوٹ گزرا ہے جس نے اتنے چینل دیکھیں جس نے اتنے مسائب جی لے ہیں یہ کیسے توجہ کرے گا اس لئے قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور فرما رہے ہیں یہ ذکر ہے یہ یاد دہانی ہے یہ توجہ ہے یہ توجہ کی بات ہے کیا یہ ذکر ہے یہ یاد دہانی ہے کہ باتقوی انسان کے لئے حسن معاب ہے جنات ادن مفتحتن لہم الابواب یہ انجام ان کا ہے متکئین فیہ یادون فیہ بفاقیہت کثیرت وشراب وَإِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ اَطْرَابُ هَذَ مَا تُعَدُونَ لِيُومِ الْحِسَابُ اِنَّهَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادْ ہَذَا ذِكْرُنَ یہ یاد دلاؤ یہ یاد دہانی ہے کیسے متوجہ ہو یہ انسان اس کی توجہ ان حالات نے چھوڑی ہے کہ اس کی توجہ آئے ان امور کی طرف جن امور میں یہ ڈوبا ہوا ہے غرق ہے واقعہ انہوں نے کسی قابل چھوڑا ہے اس کو کیسے توجہ آئے ان کی سن لیتے ہیں موعزہ ٹھیک ہے سن لیا ہم نے موم کے نے کوئی آج رسکا بھی نصیب ہو جائے سن لینے کا تبدیلی نہیں آتی ترک نہیں کرتے روش نہیں بدلتے سنجیدہ نہیں ہوتے جد نہیں آتی تقویٰ و تغویٰ میں فرق نہیں کرتے تغیان ختم نہیں کرتے اور تقویٰ اختیار نہیں کرتے کیوں کہ ذکر توجہ نہیں آتی یاد نہیں آتی اس قابل چھوڑا ہی نہیں دل ہمارا اس فساد نے ماحول نے اور ان آلات نے کہ دل کی توجہ چلی جائے امور کی طرف جدر ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی تمام مومنین کو و مومنات کو و تمام جوانان کو بالخصوص خدا ون تعالی تقویٰ کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ و تمام کا فرجام و انجام خدا حسن معاب قرار دے انشاءاللہ اور شر معاب سے خدا ون تبارک و تعالی سب کو محفوظ رکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینکا الکوثر فصل اللہ ربکا و انحر انا شانیکا ہوا الابدر صدق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام و علی رسول اللہ و آلہی آل اللہ لا سیم علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و السلام و فاطمت الزہرہ سیدہ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و سبتی الرحمہ محمد و علی ابن الحسین علیہ السلام و السلام و محمد ابن علی علیہ السلام و علی محمد و جعفر ابن محمد اللہ مصنی رو محمد صلی اللہ محمد و علی محمد و موسی بن جعفر و محمد و محمد ابن علی اللہ محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی اللہ مسلم محمد و محمد اللہ تعالیٰ فرشتہ حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عباد اللہ اوسیكم و نفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فان خیر الزاد التقو بندگان خدا اللہ آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں وسیعت کرتا ہوں تقوی اختیار کریں تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انجام بخیر ہو آقبت بالخین ہو خطر دنیا سے بھی محفوظ رہیں و خطر آخرت سے محفوظ رہیں خطرات دنیا بے تقوی لوگوں کی وجہ سے ہیں اور بے تقوی لوگوں نے دنیا کو خطرات میں ڈالا ہے اور آج یہ خطرات آسیب بن کر وابلا بن کر مسلمانوں کے لیے ہلاکت کا سبب بنے ہوئے ہیں اس وقت دنیا اسلام فتنوں کی زد میں ہے اور یہ سب بے تقوی انسانوں کی وجہ سے ہیں جن کے اندر تغیان ہیں اور تقوی اختیار کیا ہے شرق و غرب میں اور تمام عالم میں فتنہ اور فتنی کی آگ بڑھکائی ہوئی ہے تازہ ترین حادثہ جو گزشتہ ہفتے یا اسی ہفتے تھے ہفتے کے شروع میں پیش آیا تھا جو آج دنیا کی خبروں کا شاہ سرخی کی ایسیت اختیار کیے ہوئے ہیں اور توجہ کا مرکز ہے فرانس میں پیرس میں حملات ہیں اور اس میں ایک قصیر تعداد جانوں کا زیاں ہے وہ ہلاکت ہوئی ہے بے گناہ بے گسور لوگ جو اپنی معمول کی زندگی میں مصروف تھے جیسی بھی تھی ان کی زندگی اور انہیں دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کے بعد مسلسل ایک ہفتہ اس حادثے کی صدای بازگشت میں گزرا ہے اور آنے والے ایام اس سے زیادہ متاثر ہوں گے جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ یہ حادثہ اور اس جیسے دیگر حادثات جن میں ہم سر فیرست یہ باپ جو کھلا ہے جس تاریخ کو اور جو اس کا عنوان ہے نائن الیون امریکہ میں جو حادثہ ہوا اور اس کے بعد پھر ایک تسلسل پیدا ہوا ان واقعات کے اندر یہ اسی نویت کا اور اسی سنخ کا واقعہ ہے اور اسی طرز پر انجام پایا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ بھی اسی سابقہ حادثے کی روشنی میں یا اسی کے طرز پر انجام پا رہا ہے اور پائے گا چونکہ اثر فتن ہیں فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنی جیسا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بے قابو ہیں فتنیں سرکش ہوتے ہیں فتنیں آگ کی طرح ہیں آگ کے شولوں کی طرح سب کو جلاتے ہیں حتی آگ جلانے والے کو آگ بڑھکانے والے کو بھی جلاتے ہیں اس حادثے وہ واقعہ کے کئی پہلوں ہیں یہ واقعہ وہ بظاہر جیسا دکھا رہے ہیں کہ دائش نے انجام دیا ہے جو اپنے آپ کو خلافت کے نظام کے مدعی سمجھ دے ہیں اور عراق اور شام میں اظہار وجود کیا ہے اور عراق اور شام کا ایک بڑا علاقہ قبضے میں رکھا ہوا ہے وہاں اسلامی خلافت کا قیام کیا ہے قیام عمل میں لائی ہیں اب اسے پھیلانا چاہتے ہیں اور اپنے تین مقابلہ کر رہے ہیں اس نظام کے مخالفین سے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے ہیں اور انہیں واجب القتل ایسی جماعت جو ایک بڑے مراحل تے کر کے وجود میں آئی ہے ایسے نہیں کہ ناغہان اس کا وجود ہوا ہے بلکہ اعتراف کیا ہے مغربی شیعاتین نے جس میں سر فیرست سابقہ برطانوی وزرعظم ٹونی بلیر نے اعتراف کیا ہے سابقہ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے اپنی کتاب میں بقاعدہ لکھا ہے اور اس کے علاوہ اور ان کے چھوٹے بڑے بہت ساروں نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ ہماری سٹرٹیجی کا حصہ تھا شیطانی سٹرٹیجی کا حصہ تھا یہ کچھ بنانا دائش بنانا پہلے ابتدائی شکلیں اس کی چونکہ شروع سارا ماجرہ پاکستان سے ہوا ہے افغانستان جنگ سے اور پھیل کر اب پوری دنیا میں جا پہنچا ہے اور پاکستان میں یہ جو وقفہ ہے یہ امن نہیں ہے اس کو امن کہنا یہ سادگی ہے کہ ہم یہ کہیں گے اس وقت پاکستان میں امن ہے وقفہ ہے آتا ہے وقفہ فتنی میں بھی آتا ہے جنگ میں بھی آتا ہے اور زلزلہ جب آتا ہے تو اس میں بھی وقفہ آتا ہے جھٹکوں کے اندر آگ لگتی ہے تو اس میں بھی بس وقت بیچ میں وقفہ آ جاتا ہے وقفوں کو امن کا نام نہیں دیا جاتا شیطانی سٹیٹیجی کے مطابق انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے شیطان نے اور شیطانی چیلوں نے جن کے پرچمدار امریکہ ہے وہ یورپ اور پوری دنیا پر قبضہ کرنی کے لیے پوری دنیا کی طوانعی کے منابع پر قبضہ کرنی کے لیے اور ممالک پر اور ان کے مال و دولت و سروت پر قبضہ کرنی کے لیے مختلف حربے و طریقے اپنائے انہوں نے جو ناکام رہے اور یہ ان کے تنک ٹینک کی سوچی اور سٹریٹیجی ہے جس پر انہوں نے سال ہا سال محنت کی ہے کوشش کی ہے اور اسے بہت ہی معفق سٹریٹیجی کا نام دیا گیا ہے کہ ہم پہلے تحذیبوں کو کچل نہیں پہلے ایسا نہیں کرتے تھے پہلے منڈیوں پہ قبضہ کرتے تھے تجارتی منڈیاں ہمارے آتھ آ جائیں یا تجارتی راہ گزرگاہیں خوشکی کی اور دریائی گزرگاہیں قبضے میں لیتے تھے سمندروں پہ قبضہ کر لیتے تھے یا گزرگاہوں پر کیونکہ مختلف عدوار میں آبی گزرگاہیں ہیں بندرگاہیں ہیں دنیا اس کے قبضے میں ہے جس کے ہاتھ میں عالمی منڈی ہے جس کے ہاتھ میں کوئی اور طاقت ہے تو دنیا اس کے قبضے میں بڑی فوج ہے جس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے دنیا اس کے قبضے میں جس کے پاس مراکز ہیں تعلیمی دنیا اس کے رہی ہیں اور ان کو سنجیدگی سے آزمایا گیا ہے یہ سب کچھ حاصل کر کے عالمی منڈیوں پر قبضہ کر کے بھی دیکھا کہ دنیا قبضے میں نہیں ہے اور تجارتی راستوں پر قبضہ کر کے بھی دیکھا کہ ابھی بھی دنیا قبضے میں نہیں ہے اپنے مہرے تمام دنیا میں اقوام کے اوپر مسلط کیے حکمران کے نام سے پھر بھی دیکھا کہ دنیا ہمارے قبضے میں نہیں ہے یہ بات انہیں سمجھ میں آئی اور اس پر حیرت بھی تھی ان کو کہ اتنی کوشش کے بعد اتنا سرمایہ لگانے کے بعد اتنی تغدو کے بعد کیوں دنیا کے اوپر قبضے سے ہم ناکام ہیں یہ نکتہ سمجھ میں آیا رمز ان کو سمجھ میں آئی کہ چونکہ اصل جو رکاوٹیں ہماری نظروں میں ہیں وہ ہمارے سیاسی حریف یا تجارتی حریف نہیں ہیں یا فوجی اسکری حریف نہیں ہیں بلکہ طاقتور چیز جو ہمارے قبضے کی راہ میں حائل ہے رکاوٹ ہیں وہ تحذیبیں ہیں تمدن ہیں دنیا کے لوگ ہمارے سیاسی مہرے کے حکومت میں رہ کر بھی اپنی تحذیب سے زیادہ وابستہ ہوتے ہیں اور جب تک تحذیب سے چھپکے ہوتے ہیں تسخیر کرنا انہیں آسان نہیں ہے اس لیے تحذیبوں کی جنگ کو انہوں نے آخری جنگ کا نام دیا ہے کہ یہ آخری جنگ ہے تاریخ یہاں ختم ہو جائے گی اور پھر ایک نظام چونکہ عوادس ٹکراؤ تضاد یہ سب ختم ہو جائے گا جنگیں ختم ہو جائیں گی اور ایک نظام ایک حکومت پورے عالم کی اوپر قائم ہو جائے گا جو ان کے بقول لیبرل جمہوری نظام ہوگا حقوق بشر اس میں ہر بشر صاحب حق ہوگا اس کو رائٹس ملیں گے آزاد ہوگا کوئی سرحدیں نہیں ہوں گی جس کے لئے انہوں نے مدت سے ادارے بنائے اور مختلف ممالک کے اندر مداخلت شیر ہوگی سب کچھ کر کے بھی جب ناکامی کا احساس ہوا تو ان کے جو رمز شناس ہیں جنہوں نے اس ناکامی کی رموز و اسرار کو پکڑنا ہے انہوں نے یہ رمز پکڑی کہ تحذیبوں کو جب تک تسخیر نہیں کرتے منڈیاں تسخیر کرنے سے وہ حدف حاصل نہیں ہوگا اب تحذیبوں کے اوپر حملہ وار ہو آپ تحذیبوں کا ٹکراؤ قدیم سے ہے طبیعی ٹکراؤ ہے ظاہر ہے جب دو مختلف تحذیبیں وجود میں آ جاتی ہیں ان میں آپس میں تضاد پیدا ہوتا ہے لیکن یہ جنگ جو اس وقت جاری ہے یہ طبیعی نتیجہ نہیں ہے تحذیبوں کے ٹکراؤ کا یا اختلاف کا بلکہ منصوبہ کا تحت پلاننگ کے تحت یہ جنگ آغاز کی گئی ہے تاکہ تمام تحذیبیں ایک تحذیب کے سامنے ختم ہو کے سر نگون ہو جائیں وہ جنگ یا وہ خطر جو اللہ ماہ اقبال نے نشاندہی کیا ہوا تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے اللہ ماہ اقبال نے اپنے کلام میں سراحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ یہ جنگ یہ تحذیب مغربی شیطانی تحذیب اس نے یہ فتنیں کھڑے کرنے ہیں اللہ ماہ نے اپنے دور میں اور اپنے کلام میں لوگوں کو آگاہ کیا کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ جیسے میں پہلے خطبے میں مثال دی جنگی اوپر سے اتنے بہری لوڈ ٹرک گزر گئے ہوں تو ان کی توجہ اللہ ماہ اقبال کے جگانے سے نہیں آتی اللہ ماہ اقبال نے ہر فریاد کی بانگ دی بانگ جگانے والی آواز کو بانگ کہتے ہیں بانگ درہ کافلوں کو اٹھانے والی آواز کو بانگ درہ کہتے ہیں خب یہ ندائیں اللہ ماہ اقبال نے چیخ چیخ کے دیں لیکن کوئی اٹھا نہیں سب خفتہ ہی رہے اور وہ بزرگوار اپنی فریادیں لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور لوگ پہلے سے بھی زیادہ خواب میں چلے گئے اس تحذیبی ٹکروں کی طرف اللہ ماہ اقبال نے سب سے زیادہ توجہ دلائی فرنگی تحذیب فرنگ کے نظام اور ان کے فتنے اور ان کی شیطنت سے خوب پردہ اٹھایا لیکن سنا نہیں کسی نے پیدار کوئی نہیں ہوا توجہ نہیں ہوئی اور آج وہ جنگ اپنے اروج کی طرف چاہ رہی ہے انہوں نے اس جنگ کو شیطانوں نے آخری جنگ قرار دیا ہوا ہے کہ یہ آخری نبارد ہے ہماری اور آخری نبارد کی علامتیں بھی ذکر کرتے ہیں اس کے لئے مختلف انہوں نے اقدامات کیے ہیں جن میں سے ایک مسلمانوں کے بے شوری و نادانی سے فائدہ اٹھا کر اور ان کے کمزوریوں سے ان کے اندر دہشتگرد شدت پسند پیدا کیے ہیں ان کی بربور مدد کیا ہے جس کا اطراف کیا ہے انہوں نے یہ کوئی توہم نہیں ہیں یا اتہام نہیں بلکہ اطراف ہے ان کا اپنا کہ یہ ہم نے بنائے تھے سارے اس لئے بنائے تھے کہ ان کی مدد سے ہم ایک بہت بڑی تحذیب کو راستے سے ہٹائیں یعنی مسلمانوں کے خنجر سے مسلمان تحذیب کو یا اسلامی تحذیب کو گلہ کٹیں اور ختم کریں اور اس میں انہیں کامیابی ہوئی بڑی سطح پر عالمی سطح پر پہلے علاقائی سطح پر بنایے انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے اندر اور عرب دنیا کو اس میں شامل کیا اور اب عرب علاقے کو عماجگاہ بنایا ہے اور پوری مغربی دنیا کو بھی اس میں شامل کیا ہے اور بڑی سطح پر لشکر بنایا ہے جس کی آخری شکل یہی خنخار لشکر ہے آدمخار دائش کے نام سے اس کو مسلح کیا ہے ابھی خود بھی حیران ہے کہ اس کے پاس اتنی گاڑیاں کہاں سے آگئیں سپرسانک گاڑیاں کہاں سے آگئیں آخری سسٹم ہر چیز کا آخری سسٹم ان کے پاس ہے مثلا ان کو سیٹلائٹس کی پوری ٹکنالوجی ان کے پاس ہے اور تعاون حاصل ہے اور مدد حاصل ہے یہی حملات جو کیے انہوں نے جس ٹکنالوجی سے کیے خود حیران ہیں اس بات پر کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ٹکنالوجی استعمال کی ہے کس طرح وہاں پہنچے ہیں یہ سب کچھ فراہم کیا گیا ہے کیونکہ دائش کی تو سیٹلائٹ نہیں ہے کوئی بھی کوئی سیارہ ایسا سیارچہ دائش نے تو فضا میں نہیں رکھا ہوا کہ اس سے یہ منسلک ہوکا اور اپنا مواصلاتی نظام اس سے قائم کیے ہوئے ہیں یہ تو انہی ممالک کے نظام ہیں جنہوں نے ان کو دیا ہوا ہے یا نیٹ کے ذریعے اور دیگر جو سسٹم ہیں ان کے ذریعے یہ انجینئرز جو اس وقت دائش کے پاس ہیں خود مغربی ممالک نے تیار کیے ہیں گاڑیاں ان کے پاس ہیں جاپانی گاڑیاں بہترین گاڑیاں جو عام ملک کو نہیں بیجتے پاکستان اگر یہ گاڑیاں خریدنا چاہے نہیں دیتے اس کو چونکہ جنگی مقاصد میں یہ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں عام گاڑیاں ہیں لیکن انہیں جنگی مقاصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے ٹویٹا پیک اپ گاڑی یہ جنگی مقاصد میں استعمال ہوتی ہے اور تمام جنگوں میں ہوتی ہے لہٰذا ہر ملک کو نہیں دیتے ایران عراق جنگ میں ایران سمگل کرتا تھا یہ گاڑیاں مثلا کوئی اور ملک خریدتا تھا سوریا خریدتا تھا یا کوئی اور ملک جاپان سے پھر اس سے آگے ایران دس گناہ زیادہ قیمت دیکھے آزاد مارکیٹ سے بلیک مارکیٹ سے ایرانی خریدتے تھے یہی گاڑیاں ایران پر پابندیاں تھیں یہ ایک گاڑی نہیں دیتے تھے ٹویٹا لیکن ابھی دائش کے پاس اتنے افراد نہیں ہیں جتنی گاڑیاں ہیں ان کے پاس اسلاحہ ہے ان کے پاس مارڈرن اسلاح ان کے پاس موجود ہے مواصلاتی نظام یہ سارا لشکر انہوں نے بنایا ہے تشکیل دیا ہے اور اس کی کہانی سب کو معلوم ہے سرعام ہیں برملا ہے عرب پیسہ لگا قطر کا اور عرب امارات کا پیسہ سعودی عرب کا پیسہ لگا اور ان ممالک کی دولت و سروت سے جو ابھی تک دے رہی ہیں ابھی روسی صدر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ چالیس ممالک مل کر دائش کو مالی مدد دے رہی ہیں چالیس ممالک مل کر جن میں یہ ترقیافتہ ممالک امریکہ اور یورپ سارا ہے اس کے اندر یہ سب مل کر یورپ ان کو مدد دے رہی ہیں خب یہ لشکر انہوں نے بنایا بڑے مقاصد کے لیے بنایا اور ایک ایک کر کے وہ مقاصد اس کی مدد سے حاصل کر رہی ہیں یہ حادثہ خب کروایا انہوں نے چونکہ پہلے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ ایک سٹیٹیجی ہے خودزنی اپنے آپ کو مارنا اور اس سے جواز بنانا دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے جواز چاہیے اس جواز کے لیے اپنے آپ کو خود مارو آپ خودزن خودزنی کرو آپ بعض لوگ ہیں خودزنی کرتے ہیں ویسے جذبات میں آ کر احساسات میں آ کر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ ہیں آجز آ کر یہ کام کرتے ہیں مثلا اگر کسی عورت بیوہ عورت ہو اس کے پلاڈ پہ گھر پہ کوئی قبضہ کر لے بیچاری کا کچھ بھی بس نہ چلے کسی کا گریبان نہ پکڑ سکتی ہو کچھ بھی نہ کر سکتی ہو تو کیا کرتی ہے آخر کار اپنے موہ پہ پیٹنا شروع کر دیتی ہے یہ خودزنی ہے یہ عجز کی علامت ہے یعنی یہ خود کو مار کے یہ بتانا چاہتی ہے کہ میں بے بس ہوں یہاں پر میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں مثلاً اگر کسی کا کوئی مر جائے فارز کریں کوئی عورت ہے اس کا جوان بیٹا مر جائے خدا نخواستہ تو یہ عورت احساسات میں اتنی ڈوب جاتی ہے کہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتی ہے خودزنی کر دیتی ہے خودزن ہے اپنے آپ کو مار رہی ہے یہ احساسات کی خودزنی ہے اور ایک خودزنی سیاسی خودزنی ہے سٹرٹیجک خودزنی ہے آجزی کی خودزنی یہ سٹرٹیجک نہیں ہے جذبات کی خودزنی جذبات میں آ کر اپنے آپ کو مارنا یہ بھی سٹرٹیجک نہیں ہے یہ خودزنی صرف اپنے آپ کو مارنا ہی ہے اپنے آپ کو عذیت دینا ہوتا ہے اور آجز کا اظہار کرنا یا جذبات کا اظہار ہے اس سے کوئی مقصد دیگر نہیں حاصل ہوتا لیکن جو سٹرٹیجک خودزنی ہے اپنے آپ کو مارنا سیلف بیٹنگ اس میں حدف ہے مقصد ہے کہ آپ کو جواز ملتا ہے اپنے اصل ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لئے اسے نابود کرنے کے لئے جواز چاہیے آپ کو چونکہ اگر آپ بلا جواز کاروائی کریں تو آپ کے خلاف ہو جائے گی رائے اممہ دنیا آپ کے خلاف ہے اگر بے شک جواب نہ بھی دیں لیکن ذہنیتیں آپ کے خلاف ہو جائیں گی کہ یہ اس نے غلط کیا ہے ظلم کیا ہے ناجائز کیا ہے یہ جواز فرام کرنے کے لئے کہ اپنا ٹارگٹ رکھا ہے مسلمان ممالک کا انفرسٹریکچر تباہ کرنا ہے اراق کا انفرسٹریکچر تباہ کرنا ہے کیا کریں آپ نائن الیون اپنی بیلڈنگ گرائیں اپنی بیلڈنگ کوئی اپنے ٹریکٹر سے بھی گرا سکتے ہیں اپنے بلڈرز سے گرا سکتے ہیں لیکن اس سے جواز نہیں ملتا کس سے گرائیں نام نے ہاتھ مسلمانوں سے جو خود ان کے اپنے پالتوں ہیں ان پائلٹس کے ذریعے سے ٹوین ٹاور گرائیں جنہوں نے فورس کا حصہ ہیں باقاعدہ انہیں ٹرینڈ کر کے اور انہیں اپنی جازوں میں بٹھا کر اور اپنی بیلڈنگ وں سے ان کو ٹکرا کر کہا کہ القاعدہ نے حملہ کر دیا ہے القاعدہ کہاں ہے افغانستان میں پس اب افغانستان پہ حملہ کرو القاعدہ پر حملہ کرنے کے لئے پاکستان اور ہو گیا وہ سارا کچھ دو بیلڈنگ گرا کے انہوں نے دو ملک قبضے پہ کر لئے ان دو ملک پر چڑھائی کرنا آسان نہیں تھا دنیا کو کیا جواز دیتے کہ ہم نے کیوں افغانستان پہ چڑھائی کیا ہے کیوں پاکستان پہ قبضہ کیا ہے اسی طرح عراق کے اوپر حملہ کرنے کی خود زنی کی جواز نکالا اور اس کے اوپر چڑھائی کر دی اور یہ کم عبش ہے ایک سابقہ خطوے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ممکن ہے یہی کام بھارت کرے پاکستان کے ساتھ کہ بھارت اپنے چونکہ اس وقت تیش میں ہے بھارت بھی چاہتا ہے کہ جب ساری مارا ماری ہو رہی ہے اور طاقتور جو ہیں وہ خود زنی کر کے کمزوروں کی اوپر چڑھائی کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں اس وقت وہاں ماحول ہے یہ اور ممکن ہے ہو بھی جائے یہ کام کہ اپنی کسی بیلڈنگ کو گرا کے کسی علاقے پر اس طرح سیاستدان کی دوڑ لگی ہو یہ ایک چکر مودی لگاتے ہیں ایک چکر پاکستانی سیاستدان لگاتے ہیں ایک میٹنگ ان کی ہوتی ہے ایک ہی ہفتے میں ایک دفعہ وہ جاتے ہیں ایک دفعہ یہ جاتے ہیں اپنے آقاؤں کے پاس یہ کام وہ جاتے ہیں کہ ہمیں کرنے دو یہ جاتے ہیں کہ نہ کرنے دو روکو ان کو کہ یہ کام نہ کریں ہماری طرف ٹیڑی آنکھ سے نہ دیکھیں یہ لگی ہو یہ کشم کش اور ظاہر ایک شیطان ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ دونوں آئیں دونوں آ کر ایک آ کر اس کو کہتا ہے کہ ہمیں موقع دو تھوڑا سا سبق سکھائیں ان کو وہ کہتا ہے نہیں آپ ان کو روکو دوسرا فریق جاتا ہے کہتا ہے روکو ان کو امریکہ سے التجائیں کر رہے ہیں جا کر کہ بھارت کو روکا جائے کیوں یہ حالت بن جاتی ہے کس طرح ایک قوم اتنی پست و ضلیل ہو جاتی ہے کہ امریکہ جیسے شیطان سے التجاہ کی جائے جا کر کہ وہ ہمیں خطرات سے بچائے یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے پاکستان کے اندر یہ کام سیاستدان کر سکتے ہیں مثلا ایک پارٹی نہیں الیکشن جیتنا ہے خودزنی کریں خودزنی جیسا کہا جاتا ہے یہ بے نظیر کے قتل کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ خودزنی تھی کہ اپنے آپ کو مارو یا اپنا ہی لیڈر مارو اور اپنی نقصان کر کے عوام کی ہمدردیاں حاصل کرو یہ تواہوں میں یا حقیقت میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا لیکن ایک بات ہے سب کے ذہنوں میں ہے اور پارٹی کے اندر بھی اور باہر بھی یہ رائے پائی جاتی ہے انہوں نے کہ انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے یہ کام کیا ہے بلاخر پاکستانیوں کی سوچوں میں گمانوں میں یہ بات گھوم رہی ہے خودزنی کرنا یا ممکن ہے کوئی سی اور طبقے کے نام پر یہ خودزنی کر کے الیکشن کے دن ہیں خب الیکشن میں یہی کام کیا جائے ایک آدمی اپنی بندوں کو مروا کے اور دوسرے رقیب پہ ڈال دے کے اس نے تاکہ اس کو الیکشن سے باہر کر دے کہ خودزنی کروا کر یہ کام ہوتا ہے رائے جائے چھوٹی سطح پر بھی ہو سکتا ہے ملکی سطح پر بھی ہو سکتا ہے عالمی سطح پر بھی ہو سکتا ہے جب ایک سٹیٹیجی بن جائے تو وہ سٹیٹیجی نیچے تک استفادہ کی جاتی ہے گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جو دہشتگردی کے مقابلے کے لیے ادارے بنائی گئے ہیں انہوں نے ایک فون نمبر انوز کیا پاکستان میں کہ اگر آپ کے اطلاع میں ہو کوئی مشکوک چیز تو فوراں فون کریں آپ بعد میں اخباروں میں آیا کہ ایک فون آیا انہی اداروں کو کہ فلان آدمی دہشتگردی کرنے جا رہا ہے اور اس کی گاڑی میں یہ مواد رکھا ہوا ہے یہ فلان چیز ہے اور انہوں نے چھاپا مارا اور اٹھا کے لے گئے وہ بچارہ دولہ تھا بازار سے مٹھائی لی اس نے یہ اخباروں میں آیا ہے آپ کے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے پڑا ہوگا یہ واقعہ آپ نے وہ مٹھائی لے کے اپنی شادی کی گاڑی میں رکھ کے تو بارات کے لیے جا رہا تھا اور راستے میں ادارے نے چھاپا مارا اور پکڑ لیا بہت بڑا دہشتگرد انہوں نے پکڑ لیا جس کی مخبری کی گئی تھی اور عوام کا شکریہ داک کیا گیا کہ انہوں نے شہر کو بہت بڑے حادثے سے پچا لیا بعد میں خود انہوں نے دوسرے دن خبر میں آیا کہ وہ اصل میں اس کی سابقہ منگیتر نے یہ فون کیا تھا جس کے ساتھ تیہ تھا وہ شادی کرے گا لیکن اس نے نہیں کی کسی اور لڑکی سے کر لی اس نے شادی سابقہ منگیتر نے انتقام لینے کے لیے اس ادارے کو فون کیا کہ یہ دہشتگرد ہے اور بم پھوڑنے جا رہا ہے اور اس کی گاڑی کے ڈگی میں یہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے ڈگی کھولی وہی چیزیں رکھی ہوئی تھی پکڑ کے لے گئے دولہ کو اور چطرول لگائی جا کر دہشتگرد کی پتا چلا دولہ ہے یہ دہشتگردی نہیں بلکہ شادی کے لیے جا رہا تھا ہوتا ہے جب فضاء بنتی ہے کوئی اس فضاء سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے ایک ناکام منگیتر نے بھی اس سٹریٹیجی سے فائدہ اٹھا لیا اس فون نمبر سے فائدہ اٹھا کے اور اپنے اس بے وفا منگیتر کو چطرول لگوا دیا آخر کار رسلی خب یہ ہوتا ہے یہ کام جب ایک چیز سٹریٹیجی بنتی ہے ملک کے اندر ماحول بنتا ہے کلچر بنتا ہے اس سے سارے فائدہ اٹھاتے ہیں مذہبی سیاسی گرہلو سسرال داماد سارے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ جب آ گیا ایک قانون آتا آ گیا اس طرح سے کر سکتے ہیں ہم ممکن ہے ملک کے اندر بھی یہ کام ہو پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کریں یہ کام یہ ایک راستہ کھلا ہے کہ آپ خودزنی کریں اور اس خودزنی کے ذریعے سے اپنا ٹارگٹ آپ جا کے ہٹ کریں ماریں اس کو یا جو بھی چاہتے ہیں اس کے ساتھ رویہ وہ روا رکھے پیرس حملے بھی اسی نائن الیون کی طرز پر ہیں جو کروائے گئے ہیں تاکہ اگلا مرحلہ نائن الیون نے ایک مرحلہ تائی کیا ہے اس سے اگلا مرحلہ تائی کرنے کے لیے اب جواز ہے چونکہ پھر اتحاد بن رہا ہے اور اتحاد بن کر پھر اب انہوں نے انتقام لینا ہے کس پر پہلا رخ سوریہ کی طرف ہو رہا ہے کہ سوریہ میں یہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں چونکہ دائش سوریہ میں ہیں اور سوریہ سے گئے ہیں پیرس میں جا کر بھائی کے سارے یورپین ہیں سارے یورپین سٹیزن تھے جتنے بھی پیرس حملوں کے ذمہ دار ہیں فرنچ تھے اور بلجین تھے یہ سارے اور انہوں نے شناخت بھی کر لیا لیکن حملہ سوریہ پاری کرنا ہے جا کر سوریہ میں اس وقت جو صورتحال ہے پیچیدہ صورتحال ہے لیکن جہاں تک میرا ناکس زین سوچتا ہے اس میں بات آتی ہے وہ یہ کہ سوریہ اصل حدف نہیں ہے سوریہ دکھاوے کے لیے ہے پیرس حملوں کا بات جو اصل ٹارگٹ ہے ان کا وہ سوریہ نہیں ہے سوریہ پہلے سے ڈسٹرب ہے عراق پہلے سے ڈسٹرب ہے وہاں چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا صورتحال کو کنٹرول کریں چونکہ ان کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے ان کے جو محاسبات تھے وہ غلط ثابت ہوئے اور اتنی مزاہمت کی سوریہ میں ان کو توقع نہیں تھی عزباللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا ایران کی سنجیدگی کا اتنا ان کو ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک آگے آئیں گے کہ ہر قیمت پر سوریہ میں ایک مضبوط محاز بنا کر اس خونخار لشکر کے سامنے اور مزاہمت کریں گے باہر کیف اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ سوریہ میں جو بچ گیا ہے لشکر ان کے پاس اس کو سالم طریقے سے بچایا جائے ورنہ حضباللہ کے آتھوں اور ایران کے آتھوں نیس تو نابود ہو جائے گا خاکستر ہو جائے گا ان کی کوششیں یہ ہیں کہ سوریہ میں روس کو انہوں نے وارد کر کے کوشش کیے کہ کچھ بچا کھچا لشکر بچا لیا جائے اور اس کو دوبارہ منظم کر کے اور پھر اگلے حدف کی طرف بڑھا جائے سوریہ سے وقتی طور پر یہ پسپائی اختیار کریں گے سوریہ نہیں ہے ٹارگٹ اگرچہ پر تول رہے ہیں کہ سارے مل کر ابھی دائش پر حملہ کریں گے یا دہشت گردوں پر اسی طرح عراق میں دائش کا ٹھکانہ ہے انہوں نے ممکن ہے وہاں بھی حملے کریں لیکن اصل حدف عراق بھی نہیں ہے اس وقت ان کا حدف عراق و سوریہ سے ہٹ کر ہے اور عراق و سوریہ قاضب حدف ہے جھوٹا حدف بنایا ہے تاکہ دوبارہ ایک ماحول جنگی ماحول بنایا جائے حملے کا محول بنایا جائے یورپی عوام کو آمادہ کیا جائے اور آمادہ کر کے پھر باقی دنیا کو میڈیا کو آمادہ کر کے پھر اپنے اصلی حدف کی طرف یہ روح کریں گے یہ چونکہ ابھی بھی ان کی توجہ ہے آپ کی کہ بار بار یہ نام لیتے ہیں کہ عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ ایران کو بلیم کرتے ہیں کہ ایران مداخلت کر رہا ہے عرب دنیا کے اندر عراق کے اندر سوریہ کے اندر یمن کے اندر بہرین کے اندر مختلف ممالک میں ایران مداخلت کر رہا ہے اور یہ بات بھی تیشدہ ہے کہ کوئی ملک مزاہم نہیں ہے ان کا سوائے ایران کے ایران کے علاوہ اس شیطانی لشکر کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے سب ان کے حامی ہیں ان کے پارٹنر ہیں سٹرٹیجک پارٹنر ہیں لیکن صورتحال جس طرح کی پیش آگئی ہے اس میں جواز بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ ہم کس جواز کے تحت یہ کاروائی کریں یہ جواز نکالنے کے لیے انہوں نے یہ محل بنایا ہے کہ ہم اب اس بہانے سے مداخلت کریں گے بظاہر مداخلت سوریہ و عراق میں ہوگی لیکن در حقیقت ٹارگٹ ان کا کچھ اور ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ کھل جائے گی یہ بات آپ مشہدہ کریں گے وقتی حدف چونکہ بہت شیطانی گہری سازش ہے وقتی حدف اس یہ ہے کہ سوریہ پر یہ بمباری کریں گے اور سوریہ سے اور عراق سے زیادہ سے زیادہ مہاجر نقل مکانی کریں گے توجہ کریں کہ پہلی جنگ ہے جس میں جنگ زدہ متاثرین ایک بریعظم سے ہجرت کر کے دوسرے بریعظم میں جا رہے ہیں ہمیشہ جنگوں کے اندر ایک ملک کے مہاجرین جنگ زدہ جنگ کے متاثرین پروس کے ملک میں جاتے ہیں مثل سوریہ کے پروس میں چند ملک ہیں لبنان ہے اردن ہے عراق ہے ترکی ہے سعودی عرب ہے یہ ممالک ہیں جو سوریہ کے پروسی بنتے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر اگر جنگ زدہ مہاجرین کو جانا ہی تھا تو ان پروسی ممالک میں جائیں جیسے افغانستان کے جنگی متاثرین پاکستان آ جاتے ہیں ایران چلے جاتے ہیں جو پروسی ممالک ہیں یا کسی اور ملک کے اندر اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو وہاں کے جنگی متاثرین پروس کے ملک میں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں متاثرین عموما غریب لوگ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ لمبے سفر نہیں کر سکتے مہنگے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سوریہ سے لوگ ترکی جاتے ہیں ترکی سے یورپ جاتے ہیں سمندروں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے اور پھر ان کی داستانیں بنائی جاتی ہیں کہنیاں بنائی جاتی ہیں میڈیا کے اوپر بچے دکھائی جاتے ہیں کہ یہ بچے قابل طرحوں میں اور ان کے لیے یورپ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک بڑا حدف ان کا یہ ہے کہ یہ منتقل کریں زیادہ سے زیادہ مہاجرین یعنی سوریہ اور عراق میں بمباری کر کے زیادہ سے زیادہ منتقل کریں افراد یورپ میں اور یورپ میں ان کو ٹریننگ دلوا کر دائش کا عصف بنا کر شامل کریں اس لشکر کے اندر جو کمی حزباللہ کی وجہ سے اور عراقی مزاہمت کی وجہ سے لشکر دائش میں جو کمی پیدا ہو گئی ہے جو انہوں نے پہلے جنگجو تیار کیے تھے وہ آدھے سے زیادہ نابود ہو جو کہے ہیں اس وقت افرادی قوت کے لحاظ سے انہیں مشکل ہے وہ جو پہلی ان کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہیں نفری کی ضرورت ہے اور یہ نفری جو پہلے تیار کر کے وہاں کے مقیم جوانوں کو تیار کر کے اور خاندانوں کو بیجا ہوا تھا اب انہیں مزید کمی محسوس ہو رہی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے عراق اور سوریہ ڈسٹرب ہوں گے اور یہ یہاں سے مہاجرین یورپ منتقل ہوں گے وہاں سے تیار ہو کر پھر لشکر دائش بن کر دوبارہ اس اہداف کی خاطر یہ کام کریں گے یہ ایک ان کا حدف ہے کہ ہم اس طریقے سے ناامن کر کے یہ سرزمین لوگوں کو مہاجرت پر زیادہ سے زیادہ مجبور کریں ہم ایک حدف ان کا کیونکہ بہت قیمتی لشکر بنایا ہے اتنا تاریخ جنگ میں اتنا قیمتی لشکر انسان نہیں بنا سکا پادشاہوں کے زمانے میں بڑے بڑے لشکر سکندر اور چنگیز نے بنائی ہے لیکن اتنا قیمتی لشکر نہیں بنا قیمتی سے مراد جس پر اتنی لاغت آئی ہو اتنا پیسہ لگا ہو اس کے اوپر اور اتنی کروفر کے ساتھ لشکر کوئی فوج کسی گورمنٹ نے بھی نہیں بنائی ایسی جتنا پیسہ انہوں نے ان کے اوپر لگایا ہے خوبظہر ہے یہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتے ڈبونا نہیں جاتے اپنے بمباری کر کے اور نابود کر کے ان کو یہ لشکر دائش اور القائدہ ہو یا طالبان ہو کسی بھی سرزمین پر ان کو چھوڑ کر ان کا تعقب کرنے کے بہانے اس ملک کے اندر داخل ہونے کا جواز ہے یہ بہترین سٹریٹیجی ہے ان کی شیطانی کسی بھی ملک میں گھسنے کے لیے کیوں آئے ہو چونکہ دائش آگئی ہے پاکستان میں مثلا پہلے فارس کریں پاکستان میں اگر مداخلت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دائش بھیجیں گے پھر دائش کا تعقب کرتے ہوئے کہ ہم دائش مارنے آئے ہیں اب دائش پکڑنے آئے ہیں دائش پکڑتے پکڑتے پاکستان کو نابود کر دیں گے کسی بھی ملک کے اندر یہ اعلان کر دیں کہ یہاں دائش نے یونٹ بنا لیا ہے یہاں دائش نے پرچم لگا لیا ہے یہاں دائش نے اظہارِ وجود کیا ہے پس اب حملہ کرو تاکہ دائش کا خاتمہ کرو اور اس خاتمے کے بہانے پورا ملک اور وہ جو اہداف پہلے ان سے نہیں تسخیر ہو رہے تھے ان اہداف کو تسخیر کرتے چلے جائیں گے یہ ان کی سٹیٹیجی ہے اب دائش کا رخ زہر جب عراق سوریہ ناامن ہوگا مہاجرین جو دائش نہیں ہیں عام لوگ یہ یورپ جائیں گے دائش ترکی جائے گا دائش ہندوستان آئے گا دائش پاکستان آئے گا دونوں نے چھوڑ دیئے وہ سرزمین دونوں اس اپریشن سے دونوں سرزمین چھوڑ دیں گے دائش بھی اور عوام بھی عوام یورپ چلے جائیں گے مزید ٹریننگ کے لیے تاکہ عورتیں جوان عورتیں مرد نکال کر ان کے لشکر میں مزید ٹرین کر کے ان کو دوبارہ بیجے ہی نہیں سرزمینوں کے اوپر اور جو ٹرین ہیں لشکر ہے اس کو دیگر ممالک کے اندر داخل کریں گے پھر یہ ان ممالک میں کاروائی کریں گے اور ان ممالک میں بیٹھ کر مثلا ترکی کو ممکن ہے ترکی ہی اگلا حدف ہو چونکہ ترکی اگرچہ تحذیب میں ہر چیز میں یورپ نواز ہے مغرب نواز ہے لیکن پھر بھی ایک اسلامی ملک شمار ہوتا ہے اس کے آئین میں ہے کہ یہ اسلامی نہیں ہے پھر بھی چونکہ وہاں مسلمان رہتے ہیں سرزمین پر مسلمان ملک شمار ہوتا ہے جیسے بنگلہ دیش کے آئین میں ہے کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے اسلامی جمہوریہ نہیں لکھ سکتے بنگلہ دیش کو لیکن چونکہ مسلمان رہتے ہیں اکثریت لہذا مسلمان ملک کہلاتا ہے عراق کے آئین میں ہے کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے نیا آئین جو عراق کا بنا ہے اس کے آئین میں ہے کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے مسلمان ملک ہے اس کے اندر مسلمان رہتے ہیں اور یہ تعجب ہے کہ یہ آئین بنا ہے سب اس کو دیکھتے نہیں ہیں علماء وغیرے علماء ومذہبی اور مجاہدین اور اس آئین میں یہ شک بقیدہ رکھی گئی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ نہیں ہے یہ مسلمان نشین ملک ہے مسلمان ملک ہے یہ لہذا ایک جمہوری ریاست ہے نہ اسلامی جمہوری ریاست ہے چند ملک مسلمان جن کے آئین میں ہے کہ یہ اسلامی نہیں ہیں ان میں ترکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ مسلمان ہیں ترکی طاقتور ہے اور ترکی کی طاقت کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتی ہے ابھی دائش پرور ہے ترکی لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چال کر یہی رجحان ان کا کسی اور سمت میں رخ موڑ لیں ممکن ہے ترکی کی طرف رخ کر لیں یہ اور ترکی پر حملہ کر دیں ممکن ہے ایران میں گسا دیں ان کو اور ایران میں تاقب کریں ان کا پاکستان میں ان کا آنا یقینی ہے پاکستان میں دائش آئے گی اور تاقب کرتے ہوئے یہی جو لشکر بنا ہیں یہ اس طرف آئیں گے ایک احتمال یہ بھی ہے کہ امریکہ جو اہداف رکھتا ہے یورپ بعض اوقات اپنے مطالبات پورے نہ ہونے کی وجہ سے یا ان اہداف میں یورپ کو شراکت نہیں دیتے یہ امریکہ آپس میں بھی رکابت ہے ان کے مثلا اراک کے اندر انہوں نے کاروائی کی یورپ نے اور امریکہ نے مل کر لیکن یورپ کو وہ مواقع نہیں دیئے جو امریکہ کو ملے ہیں یورپ کا اصلحہ کم بکتا ہے امریکہ کا زیادہ بکتا ہے یورپ کا تجارتی مال کم آتا ہے امریکہ کا زیادہ آتا ہے جہاں بھی محاذ کھولتے ہیں مل کر لیکن بعد میں امریکن اس منڈی پر اس راہ پر اس ماحول پر قبضہ کر لیتے ہیں یورپیوں کو اتنا حصہ نہیں ملتا اس حصہ نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے امریکہ کو یہ تریٹ کی ہوئی تھی کہ ہم شامل نہیں ہیں امریکہ کے ان پلاننگ کے اندر اور چونکہ فرانس یورپی ممالک میں شیطان ترین ملک ہے فرانس سب سے پرانا استعمار برطانیہ ہے لیکن شیطنت میں فرانس آگے ہے موجودہ حالات کے اندر فرانس کا زیادہ عمل دخل ہے مثلاً اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے فرانس ہے اور ایران کا سب سے بڑا دشمن فرانس ہے سعودی عرب کا سٹریٹیجک پارٹنر فرانس بن جاتا ہے دائش کا سپورٹر بڑا فرانس ہے پکیدہ آداد و شمار ہے ہر ملک سے کتنی دائش کے رکن ہیں فرانس سے سب سے زیادہ یورپی مالک میں سب سے زیادہ لوگ فرانس سے آئے ہیں فرانس کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جوان مسلمان عرب اور غیر عرب جو نسلن عرب تھی یہ دائش کے اندر فرانس سے آئے ہیں چونکہ لیڈ کرتا ہے فرانس یورپ کا اپنے آپ کو ان تین ملکوں میں رکابت ہے برطانیہ جرمنی اور فرانس میں کہ یورپ کا لیڈر کون ہے یورپ کا امام کون ہے جرمنی دعوے دار ہے ہمیں فرانسیسی دعوے دار ہے ہمیں اور برطانیہ دعوے دار ہے کہ ہم ہیں ان تینوں میں آپس میں یورپ کی لیڈرشپ پر سخت جنگ اور اختلاف ہے لیکن جو کاروائیاں ہوتی ہیں یا سیاسی عالمی سیاست میں فرانس کا رول جرمنی سے زیادہ ہے جرمنی پابندیوں کا ابھی تک شکار ہے جو عالمی جنگ کے بعد اس پر لگائی گئی تھی کچھ پابندیاں جس وجہ سے عالمی سیاست میں جرمنی کا اتنا کردار نہیں ہے برطانیہ کا ہے لیکن برطانیہ اپنے خاص طریقے سے مکاری سے سیاست کرتا ہے فرانس امریکہ کا تقریباً سمجھا جاتا ہے کہ ہم فکر ہے یورپ میں ہم فکر ملک سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے فرانس اگر تھوڑا ڈیلا پڑ جائے تو امریکہ کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے یہ کاروائی امریکہ ممکن ہے امریکہ نے کاروائی ہو تاکہ فرانس کو مزید پابند کرے اور پیچھے نہ ہٹنے دے جس طرح بھی فرانس نے عہد کیا ہے عظم پھر مصمم کیا ہے ہم دائش کو نیس کریں گے نابود کریں گے اور روس کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور اب فرانس سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے خب یہ بھی ایک امکان ہے کہ یہ کاروائی امریکہ نے کاروائی ہو فرانس کے اندر تاکہ کاروائی امریکہ نے کاروائی اسے مراد نہیں کہ امریکیوں سے کاروائی ہو چونکہ دائش امریکی لشکر ہے دائش سعودی لشکر ہے دائش جو کاروائی کرے گا اس کے پیچھے امریکہ اور سعودی ہیں دونوں موجود ہیں اس کے پیچھے لہذا یہ کاروائی انہوں نے کروا کے اور یہ ثابت کیا ہے کہ فرانس پیچھے نہیں آٹھ سکتا فرانس کو ہمارے ساتھ ہر قدم میں شامل رہنا ہوگا ایک پارٹنر ایک شریک کے طور پر چونکہ افغانستان میں بھی فرانس کوشش کر رہا ہے کہ باہر نکلے ان کے اپنی مسائل کی وجہ سے اپنی مشکلات کی وجہ سے اس اتحاد سے باہر آ جائے اور یہ کاروائی کروا کر فرانس کو دوبارہ اس اتحاد میں باقی رکھنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے باہر کے یہ فتنہ جس کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ خودزنی اپنا نقصان کر کے دوسرے کو نابود کرو اپنی کھڑکی توڑ کے دوسرے کا گھر تبا کر دو اپنے آپ کو مار کے اور اس کو پرچار کر کے پھیلا کے جواز بنا کر اور اپنے ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کرو یہ سٹیٹیجی شیطانی اسی کے تحت یہ کاروائی ہوئی ہے اور کوئی بھی فتنہ اٹھے ظاہر دنیا اسلام کے خلاف ہے جہانے اسلام کے خلاف ہے یہ فتنہ اور دنیا اسلام کے خلاف جو فتنہ اٹھے پاکستان اس میں پہلے درجے پر ہوتا ہے ٹارگٹ کے طور پر انہیں پاکستان سے فوائد بھی چاہیے ہوتے ہیں فتنے کے لیے اور انہیں پاکستان کو نقصان بھی پہنچانا ہوتا ہے پاکستان سے ہی سب کچھ لیتے ہیں اور پاکستان کو ہی سب سے زیادہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور پاکستان اب مزید نقصان تحمل کرنے کے قابل نہیں ہے جساً تک پہنچ گیا ہے ملک وہ اس سے زیادہ اب تحمل نہیں کر سکتا اس سے زیادہ پاکستان کو اگر اس طرح کروائیوں میں شامل کر کے نقصان پہنچائیں گے تو پھر پاکستان میں خدا نہ کرے وہ نقصان ہوگا جو تلافی نہ ہو سکے یہ ہمارے حکمرانوں کو اور ذمہ داروں کو سمجھنا چاہیے کہ فتنے کے اندر کیا رول ہونا چاہیے ان کا فتنے کا حصہ نہ بنیں فتنے میں اپنے ملک کو بچائیں اور اپنی قوم کو بچائیں اور دنیا اسلام کی فکر کریں نہ کہ انہی شیعاتین کو ان کے جال میں اور ان کے نقشے میں پھنس جائیں جو یہ چاہتے ہیں وہی ہم بھی کرتے جائیں اس سے پرہیز کی ضرورت ہے باہر کیف یہ خطرناک عملیات و خطرناک آپریشن ہوا ہے پیرس کے اندر ہوا پیرس کے اندر ہے لیکن نقصان سارا دنیا اسلام کا ہونا ہے مکمل طور پر مسلمانوں کا نقصان انہیں کسی ملک کا انفرسٹیکچر تباہ کر دیں گے کسی ملک کو نیسو نابود کریں گے اس کے انٹ سے انٹ بجا دیں گے اور جس طرح پہلے مرحلے کے اندر کئی ممالک ڈسٹرب ہوئے لیبیا ابھی تک تباہی کا شکار ہے داخلی جنگ آپس میں مصر ابھی تک ناپائداری کا شکار ہے اور ٹیونس ابھی تک ناپائداری کا شکار ہے اسی طرح یہ خطہ اب اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے جہاں بھی کوئی حرکت کریں گے اس نام سے دائش کے نام سے دولت اسلامی کے نام سے طالبان کے نام سے القائدہ کے نام سے یہ ان کے اپنے بنائی ہوئے لشکر ہیں اور مجھے تعجب ہے کہ پاکستان میں بھی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں دہشتگرد بنانے والوں کا ذکر نہیں آتا نہ میڈیا یہ ذکر کرتا ہے نہ نہ سرکاری محک میں یہ بات کرتے ہیں نہ اخباروں میں یہ بات آتی ہے نہ سیاستدان اور نہ ہی جن کے گردن میں یہ ڈالا جا رہا ہے چونکہ دہشتگردی کا ہار مذہبیوں کے گردن میں ڈالا جا رہا ہے کہ مذہبی دنیا دہشتگرد ہے یہ بھی تذکرہ نہیں کرتے کہ دہشتگرد بنانے والا کون ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ محفوظ طبقہ دہشتگرد بنانے والے ہیں ان کا کوئی ذکر کسی جگہ پر نہیں ہوتا اور جب تک یہ طبقہ سامنے نہیں آتا دہشتگرد بنانے والے دہشتگردی کے خلاف جنگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی یہی صورتحال عالمی طور پر ہے کہ آج امریکہ یا دیگر اس کے ازناب مل کر حملہ کرتے ہیں دائش پر تو یہ دلیل نہیں کہ دائش کے ساتھ دشمنی ہیں ان کی یہ دلیل ہے کہ دائش کو بچانا چاہتے ہیں یہ ان کا بڑا سرمایہ لگا ہوا لشکر ہے اس کے ذریعے انہوں نے بہت کچھ حاصل کرنا ہے سوریہ میں آ کر ان کی سٹیٹیجی ناکام ہوئی ہے آگے حزباللہ جیسی دیوار آگئی ہے پہاڑ پہاڑ جس کو سر کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا ہے اس لیے اب انہوں نے نیا نقشہ بنایا ہے اور نئی روح اس میں ڈالنے کے لیے یہ چال چلی ہے یہ ہرگز امریکہ کبھی بھی دائش کے خلاف نہیں لڑ سکتا فرانس کبھی بھی دائش کو نابود نہیں کرے گا سعودی عرب کبھی بھی دائش کو نابود نہیں کرے گا چونکہ انہی کا سرمایہ لگا ہوا ہے انہی کی محنت ہے انہی کا لگا ہوا پودا ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں کٹیں گے اتنے احمق و اتنے بے وکوف نہیں ہیں بلکہ یہ ساری کاروانیاں ہیں تاکہ بہانہ و جواز ہو اس جنگ کو اگلے مرحلے میں اور اگلی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے یہ جواز بنایا جا رہا ہے کہ خدا و انتالہ انشاءاللہ اس فتنے سے اور ہر فتنے سے امت اسلامیہ و ممالک اسلامیہ کو خدا و انتالہ محفوظ رکھے انشاءاللہ دعا گو ہیں بارگاہ خدا و انت بارک پتہ اللہ میں پروردگارہ اپنے اسماء حسنہ کے صدقے پروردگارہ بتفیلے انبیاء اولیاء شہداء صلاحہ خدا و اندہ امت اسلامیہ کو اس شر و ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو اندرونی بیرونی ظالمین کو غربی شرکی ظالمین کو ظلم سمیت نیستو نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما ان فتنہگروں کو فتنوں سمیت نیستو نابود فرما امریکہ اسرائیل اور اس کے عاملین اس کے مہرے پروردگارہ جو اس فتنے کے بانی ہیں مسلمان دنیا کے خلاف پروردگارہ ان سب کو محب فرما مسلمان دنیا کو بیداری و شعور عطا فرما ان کے اندر وحدت و یگانگت قائم فرما خدا و اندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ و دیگر مجاہدین اسلام جو ان شیعتین کے خلاف عراق میں یمن میں بہرین میں جہاں بھی پروردگارہ مزاہمت کر رہے ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو نیست و نابود فرما پیروان امیر المومنین شیعان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ازاداران سید الشہدہ بالخصوص سعودی عرب میں بہرین میں یمن میں عراق میں شام میں لبنان میں افغانستان و بالاخص پاکستان میں پروردگارہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ ہوا احد اللہ اسمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد موسیقی